اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویس اوفیشل کی جانب سے اپنے تمام بہن بھئیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں پیارے ناظرین محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذلحج کا مہینہ ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے لہٰذا تمام مسلمانوں کو اور تمام ہمارے سننے اور چاہنے والوں کو اسلامی ویس اوفیشل کی جانب سے محرم الحرام کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی اور مصیبتیں اپنے کرم و فضل سے دور فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی عبادات کریں اور ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ اچھے طریقے سے گزرے تاکہ اگلے مہینے بھی ہمارے خوشی و حرم کے ساتھ گزریں پیارے ناظرین محرم الحرام کے بہت سارے فضائل احادیث سے مبارکہ میں مجود ہیں پیارے ناظرین محرم حرمت کا مہینہ ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورة التوبہ میں آیت نمر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور اسی دن سے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں چار مہینے بڑی عظمت رحمتوں والے مہینے ہیں لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر بلکل ظلم مت کرو اللہ رب العزت نے بارہ مہینے پیدا کیے اب ان میں سے چار مہینوں کو اللہ رب العزت نے بڑی خصوصیت اور بڑی فضیلت والا بنایا اب ان مہینوں کے بارے میں صحیح مسلم صحیح بہاری میں درج ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے اس پر جس پر وہ پہلی حالت میں تھا جس وقت اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی تحلیق فرمائی تھی اب ان چار مہینوں کا ذکر جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ہے ان میں تین مہینے تو لگا تارہ آتے ہیں جن میں ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم الحرام اور چوتھا جو کہ کچھ مہینوں کے ڈیفرنس سے آتا ہے رجب المبارک تو پیارے ناظرین اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے لہٰذا ہم آپ کو اسلامی سال کے پہلے مہینے کے حوالے سے یعنی جب اس مہینے یعنی محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو شروع کرنا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی حدمت میں بہت ہی منفرد، بہت ہی عظیم اور مجرب علی شان وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں نے ہمیں کمنٹ باکس میں منشن کیا تھا کہ آپ محرم الحرام کے حوالے سے کوئی زبردست سا عظیم سا وظیفہ لے کر آپ ہماری خدمت میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آپ کوئی سا بھی ایک وظیفہ لیں کیونکہ سارے وظیفے اللہ رب العزت کے ناموں سے یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ کوئی سا بھی وظیفہ لیں اسے سچے دل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کی حجات آپ کے مقاصد اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گے لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سپیشلی محرم الحرام کے حوالے سے بڑا مفی جانا جاتا ہے لہذا آپ نے محرم الحرام کا چاند دے کر اس وظیفہ کو کرنا ہے اگر آپ خدا نہ ہاستہ محرم الحرام کا چاند دے کر اس وظیفہ کو نہیں کر سکتے کسی مصرفیات کی بنا پر تو پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ محرم الحرام کے مہینے میں آپ ایک دن نکال لیں اور مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کر لیں اس کے بعد آپ کو دعا کا طریقہ کر بتایا جائے گا انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی جائز خواہشات ہوں گی آپ کا کوئی بھی نیک مقاصد ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش آ چکا ہے آپ کسی بھی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا ہے تو آپ خدارہ ایک دن کا یہ مختصر سا عمل جسے کرنے میں دیکھا جائے تو ہارڈلی آپ کے پانچ منٹ لگیں گے لیکن اگر آپ کا کامل ایمان و یقین ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں لازمی قبول و منظور فرمائے گا پیارے ناظرین بحیثیت مسلمان ہمیں جو بھی ہماری اسلامی تاریخ ہوتی ہیں جن میں کوئی عظیم واقعات رنما ہوئے ہوتے ہیں ان تاریخوں کو آپ لازمی یاد رکھا کریں جیسے محرم الحرام کے چاند کی تاریخ ہو گئی سورج گرہن یا چاند گرہن کی تاریخ ہو جائے شب بیرات کی تاریخ ہو جائے یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں ہم اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم اپنا مسئلہ اپنی پریشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آسانی کے ساتھ منوا سکتے ہیں پیر ناظرین عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے مدبنا درخواست ہے کہ جن بہن بھئیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی کی ویس اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے اب محرم الحرام کی دس تاریخ کو بڑے واقعات رونما ہوئے حضرت عدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اسی تاریخ کو حضرت عدم علیہ السلام کی وفات ہونا اور اسی دن حضرت عدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نکالنا یوسف علیہ السلام کو رہائی ملنا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو بھمر سے بچا کر پار لانا یہ سب واقعات محرم الحرام میں ہی رونما ہوئے پیارے ناظرین جب محرم الحرام کا چاند اسمان پر تلو ہو جائے آپ خود اس چاند کو دیکھ لیں یا آپ کو میڈیا کے تھرو پتہ چل جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ محرم الحرام کا چاند دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں یعنی نماز والا درودِ پاک آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ درودِ ابراہیمی کی تعداد کو بڑھا لیں اسے اکیس مرتبہ کر لیں اکیس مرتبہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد سورہ اخلاص میں ایک لفظ ہے اللہ سمد اللہ سمد اس لفظ کو آپ نے تین سو تیرہ کی تعداد میں پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جب آپ اللہ سمد پڑھیں تو آپ اس کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ بے نیاز ہے اس طرح آپ کا ذہن زبردست طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف گامزن یا ان کی طرف راغب ہو جائے گا تین سو تیرہ کی تعداد پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعائیں مانگیں اپنی حجات کیلئے دعا کریں اپنی پریشانیوں مسئبتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا پیارے ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور فراہم کیا جائے اسی کے ساتھ آپ تمام بہن وئیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ